موسیقی 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 ہے آپ کسی کے دباؤ کے تحت کیاں بیٹھے ہیں تو کیا آپ مجھے اجازہ دیتے ہیں کہ کمیشن اپنی کاروائی شروع کریں کتنا لوگ اجازہ دیتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں تھانکیو آپ میں سے رضا کرنا طور پر کوئی بھی آواز دے سکتا ہے جلے یہ کامی میں خون ہی کر لیتا ہوں حوال لگانے کا کمیشن حاضر ہے درخواد دائندہ رفیق کو کر پیش ہوں دوسری دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں درخواد دائندہ رفیق کو کر کمیشن حاضر ہے کمیشن کے سامنے پیش ہوں یہ آخری دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ درخواد دائندہ رفیق کو کر پیش ہوں درخواد دائندہ بیش نہیں ہوا کہ یہ آگے پیچے تو نہیں ہے آپ لوگوں کے بیٹھا ہوا یا اس کو سنائی نہ دے رہا ہوں یا نظریق تو نہیں ہے کسی نے اسے یہاں ہٹے میں تو نہیں دیکھا اگر دیکھ رہا تو بنا لے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی کتاب ہمارے موں سے نہ ہٹے اسی طرح میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آئین کی کتاب میرے موں سے نہ ہٹیں میں جہاں بھی جاؤں انساب کروں انساب کے قضے پورے کروں گے چرچ ایک قانون کے تحت چلتا ہے چرچ کا ایک آئین ہے درخواد دے رہنا تو ہر ایک کا حق ہے اور اس کو سننا ہمارا فرض ہے ہم بڑی ظلمات داری کے ساتھ یہاں آئے ہیں چونکہ وہ موجود نہیں ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت یا کمیشن اپنا صرف اس بات پہ کہہ دے کہ چونکہ وہ موجود نہیں تو آج ہم برخواست کرتے ہیں کیونکہ اس طرح میکمے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور وقت برباد ہوتا ہے یہ کام میں کسی اور جگہ بھی جا کے کر سکتا تھا تو ان کی غیر آزی سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست دینے میں تو انہوں نے جلدی کر لی لیکن اس کا سامنا کرنے سے وہ تھوڑا سامنا دیچھا ہے درخواست کو آپ نے سنا ہے درخواست میں جو لکھا ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ آپ کو پوچھ ہی لیا ہے کہ آپ کسی دباؤ کے تحت یا نہیں ہے انہوں نے درخواست میں لکھا ہے کہ سولہ سال سے سات اینڈر ہیں کتنے اینڈر ہیں سال سے سال سے سات اینڈر ہیں اور ان کا جو ہے وہ دوبارہ جنہوں ان کا جنہوں نہیں ہو جو ہمارا پرسٹیلین چرچہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے یا تو وہ کوئی آئین کی کاپی اس کے ساتھ لگاتے جس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے لائین میں لکھا ہے کہ کانگریگیشن کلیسیا اینڈر کا جناؤ کرے گی اور اس کی مدت کا تائین کرے گی بتائے گی کہ یہ اینڈر صاحب کتنی مدت کے لیے ہے یہ اینڈر صاحب کتنی مدت کے لیے ہے جب وہ اس مکچنا ہو جائے گا تو اس سیشن بار قائدہ اس کا اندراج کرے گی اپنے کاروائی کے ریجسٹر میں کاروائی کا ریجسٹر پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کی کافی اس ترخواست کے ساتھ لگاتے کہ ان اینڈروں کی اتنی مدت تھی جو کہ ریجسٹر سے میں نے فوٹو کافی ٹیسٹ کرا کے بارڈریٹر سے دی ہے تو اس میں نے کافی بھی نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلیسیا نے جب یہ ایڈر بنائے تو کلیسیا نے ان کے وقت کا کوئی تائین نہیں کیا کیا تھا تو کلیسیا کو تائین کرنا چاہیے میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ایڈر بناتا ہوں میں کہتا ہوں تم تین سال کے لیے ہو تین سال کے بعد اگر وہ چاہے تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے کوئی بات نہیں ساری عمر بنتا رہے ستر سال کی عمر تک اسے کھولی چھٹی ہے ستر سال کی عمر تک اسے کھولی چھٹی ہے میں نے جو آئے ان پڑا ہے اس میں اس میں کوئی رکابنٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ بن گیا ہے یہ ایک بودت کے لیے پت گیا تین سال کے لیے تو کلے تین سال جب ختم ہو گئے ہیں تو پھر وہ ایڈر پان نہیں سکتا نہیں نہیں پان گیا ہے اس کے پاس پوری اکتیار ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرے گا کمیٹین اوٹ پیش کرتی ہے لیکن کمیشن تا فیصلہ اٹھا گیتا ہے تو میں آپ پہ سامنے ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا بڑی عدد کے ساتھ شکریہ ادا کروں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں کیونکہ پادری محترم پادری شاہد کھوکر صاحب جو کہ بہت ہی ہونہار سٹوڈنٹ تھے تراجیتن سیمنلی گجرہ مالا میں میرا ان کے ساتھ وہاں بھی بڑا تعلق تھا اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو جس چوش سے وہ کلام سناتے ہیں وہ اسی چوش سے تین سال انہوں نے سیمنلی میں بھی ریکٹر صاحب پریچنگ میں کلام سنایا تو پھر کیا ملا ان کو جب وہ وہاں سے پاس ہوئے تو وہ وارڈ یافتہ ہوئے انہیں وارڈ ملا کہ سب سے اچھے ان تین سالوں میں جو طالب ملا وہ پادری شاہد کھوکر صاحب تھے ان کو پھر شیلڈ ملی اور یہ مجھے استحقاد ہے کہ وہ شیلڈ میں میرے آتی سے ان کی گریجویشن پہ ان کو ملی تو آپ خوش قسمت قلیسیاں ہیں جن کی ہاں پادری شاہد نے وقت گزارا میں اپنی پیٹی شاہدہ کو بھی آج یاد کرتا ہوں کہ اس کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس نے بھی پورے تین سال سینلری پاس کی اب ان کو پڑا پادری بنانے میں بھی ان کا کردار بھی کام ہے میں ان کو بھی سلوک پیش کرتا ہوں پادری صاحب جہاں پہ رہے اس کو ان کہتے ہیں کابل فخر بابا ہمارے بزرگ محترم ایڈر انعائیت مسیح صاحب کی نگری ایڈر انعائیت مسیح صاحب کی نگری مطلب پار ہم بھی یہاں آتے تھے جب وہ زندہ تھے بڑے انہوں نے کام کی ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے خاندار کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جتنی انہوں نے میند کی اور سلام پیش کرتے ہیں ان پاس پانوں نے جنہوں نے یہاں خدمت کی لیکن خصوصی طور پر پادری شاہد کھوکر کو جنہوں نے آکے یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا جو میں نے آ جا کے دیکھا اور اب بھی وہ میری شہر میں یہاں سے کہے ہیں ایسی دل تو میرا کرتا ہے جب میرا نام بولا جائے تو اس کے ساتھ حضبادی بھی لگ جائے گو میں کجروالر میں رہتا ہوں لیکن میری پڑائی لکھائی تعلیم بچ بن اُدھر ہی گزرا ہے بعد میں بہت چلا گیا اس کے بعد میں مائیگریٹ ہو گیا گجروالر میں لیکن میری روح وہی ہوتی ہے تو پادی صاحب میرے ہی شہر میں میں چلے گئے ہیں یہ بھی میرے ہی تھا لیکن اب بھی وہ مجھ سے دھوک گئے ہیں پادی سلیمان صاحب کے لیے میں یہ کہتا ہوں جو نئے آئے ہیں میں انہیں بہت اچھی طرح جو رہتا ہوں پادی صاحب بہت پڑے لکے ہیں شہر آپ کو آپ کے ساتھ ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گو پادری شاید خوکر صاحب کی تلقید کرتے ہوئے اس کی کلیشیا کو بنائیں گے اس کلیشیا کے بھی ان کو بنائیں گے اور کام پہلے سے کلیشیا میں روحانی طور پہ اور بیداری پائدار ہوگی میں پھر موسیقی